اگر ہم سم نمبر 3 کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک الگیبریک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے 16 x square y square minus 25 a square b square سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے کچھ بھی کومن آ سکتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس variable x y ہے یہاں پہ a b ہے یہاں پہ 16 ہے یہاں پہ 25 ہے اب 16 اور 25 دونوں کسی ایک ٹیبل پہ divide نہیں ہو رہے which means کہ اس question میں کچھ بھی کومن نہیں آئے گا اب ہم نے اس کو لکھ دینا ہے a square minus b square کی shape میں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا لکھیں کہ we can write it as یا it can be written as اب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب اسے ہم نے کس shape میں لکھنا ہے a square minus b square کی shape میں جو بات میں open ہوگا تو یہ کس کی equal ہو جائے گا a plus b into a minus b اب 16 جو ہے وہ کس کا square ہوتا ہے definitely 16 4 کا square ہوتا ہے 4 کو ہم اگر 4 کے ساتھ multiply کریں تو 16 آئے گا x square کس کا square ہوتا ہے x کا اور y square کس کا square ہوتا ہے y کا it means کہ 4 x y کا square کیا ہوگا 16 x square y square اب یہاں میں لکھا ہوا ہے minus 25 اب 25 کس کا square ہوتا ہے definitely 25 جو ہے وہ 5 کا square ہوتا ہے 5 کا square اگر ہم open کریں 5 کو 5 کے ساتھ multiply کریں تو 25 آئے گا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 5 اور a square کس کا square ہوتا ہے a کا اور b square کس کا square ہوتا ہے simple b کا اب یہ identity کی shape میں لکھا گیا a square minus b square اب کونسی identity use کر کے ہم نے اس کو اس shape میں لکھا ہے سب سے پہلے ہم وہ لکھیں گے by using identity یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں by using formula اب کونسی identity use کیا ہے a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b اب جو a square minus b square کی shape میں لکھا ہوا ہے اس کو as it is ہم سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے 4xy square minus 5ab square اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے a square minus یہ ہمارے پاس آ گیا ہے b square اب یہ کس کی equal ہوتا ہے a plus b into a minus b تو a ہمارے پاس کیا ہے 4xy b ہمارے پاس کیا ہے 5ab تو 4xy plus 5ab into which will be over answer اگر ہم sum number 4 کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک algebraic expression لکھا ہوا ہے x cube y minus x y cube اب اگر سب سے پہلے ہم جب اس question کی طرف دیکھنے ہیں تو ہمیں ایک چیز اپنی طرف attract کرتی ہے وہ ہے x x y and y کہ x جو ہے وہ دونوں terms میں مجود ہے اور y جو ہے وہ بھی دونوں terms میں مجود ہے لیکن اب یہاں سے ہمیں یہ توپلا چل جائے گا کہ ہم نے x اور y common لینا ہے لیکن کون سا x اور کون سا y common لینا ہے تو وہی جو last exercises میں ہم لوگوں نے practice کی ہے کہ جو سب سے least power والا x اور y ہوگا ہم لوگوں نے وہ common لینا ہے اب سب سے least power والا x اور y کون سا ہے وہ اگر آپ ان دونوں terms کو دیکھیں تو سب سے least power x ہے کیونکہ x کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا it means کہ x کی power 1 ہے اور اگر y کو دیکھیں تو y کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا it means کہ y کی power بھی 1 ہے تو سب سے least power کس کس کی ہوگی x and y کی تو یہاں پہ ہم اب لکھ دیں گے by taking common اب common ہم لوگ یہاں پہ کیا لے رہے ہیں x and y اب جب ہم نے x y common لے لیا تو x q y کو اگر ہم x y کے ساتھ divide کریں تو y y کے ساتھ cut ہو جائے گا اور x کی power 3 ہے یہاں پہ نیچے x ہوگا یہاں پہ میں آپ کو رفاق میں بھی کر کے دکھاتا ہوں x کی power 3 اور x y اب y y کے ساتھ cut ہو جائے گا x جو ہے اس کی ایک power کے ساتھ cut جائے گا اور remaining یہاں پہ کتنی power رہ جائے گی x square تو یہاں پہ کیا آ جائے گا x square minus اب x y cube کو اگر ہم x y کے ساتھ کرتے ہیں x y cube کو اگر ہم x y کے ساتھ divide کرتے ہیں تو x x کے ساتھ cut ہو جائے گا ایک y جو ہے وہ اس ایک y کے ساتھ cut ہو جائے گا تو یہاں پہ remaining کتنے y رہ جائے گا y square تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا y square اب اگر آپ دیکھیں تو اس bracket کے اندر ہماری جو identity جو ہم use کرتے ہیں اسی shape میں یہاں پہ term لکھی ہوئی ہے x square minus y square a square minus b square کی shape میں لکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اب ہم کیا کہیں گے کہ we can write as یا it can be written as اس کو سب سے پہلے ہم لکھ لیں گے identity identity کی shape میں we can write it as اب x y جو ہے جو بھی چیز ہم نے commonly ہوگی وہ as it is رہے گی x square کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں x کا square minus y square کو ہم لکھ سکتے ہیں y کا square یہ ہمارے پاس آگیا a square minus یہ ہمارے پاس آگیا b square اب کس identity کو use کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کو لکھا ہے یا کس فارمولے کو use کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کو لکھا ہے تو ہم وہ identity جو ہے وہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں گے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے a square minus b square یہ کس کی ایک پھول ہوتا ہے a plus b into a minus b اپنے کسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو a plus b اور a minus b کو multiply کر کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے a square minus b square آ رہا ہے اب یہاں پہ according to the identity ہم لوگوں نے جو لکھا ہوا تھا اس کو as it is ہم یہاں پہ لکھیں گے x square minus y square is equal to اب جو x y ہم لوگوں نے common لیا ہوا ہے وہ تو as it is رہے گا then bracket کے اندر ہمارے پاس کیا ہے پہلی value ہماری a square ہے minus second value ہماری b square ہے تو یہ کس کی equal ہوتا ہے a plus b into a minus b تو a ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ x اور b ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ y then again a ہمارے پاس کیا ہے x minus b ہمارے پاس کیا ہے y which is over answer